موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک فرقے کی جسے ذکری فرقہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے حصے بلوچستان میں قدیم زمانے سے رائے جائے قدیم سے مراد چند سو سال کا عرصہ سمجھ جائیں تو اس مذہب کے زیادہ تر ماننے والے ایرانی بلوچستان میں یا پھر پاکستانی بلوچستان میں ہیں اور یہ ذکری بلوچ کہلاتے ہیں اچھا ان کے مذہب میں نماز روزہ اور ہر قسم کی عبادات منسوخ کر دی گئی ہیں اور ایک جگہ ہے بلوچستان میں کوہ مراد یہی حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ رسومات ہیں کوئی ساڑھے چار سو سال پرانا جو ہے نا یہ مذہب ہے اس مذہب کے اکثر پیروکار بلوچ ہیں اس کی تبلیغ بلوچستان سے باہر نہیں ہوئی یا کامیاب نہیں ہوئی تو یہ زیادہ تر اسی علاقے میں ہیں تو اس کے علاوہ جب مکران وغیرہ کے علاقے میں کافی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ لس بیلہ میں خوزدار میں کولو میں اور پھر یہ ساحلی علاقوں میں ان کی آبادی ہیں پاکستان سے آپ لوگوں میں سے جو لوگ واقف ہیں وہ ان علاقوں کے نام سنے ہوں گے ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے شاید یہ نام نہیں ہو بہرحال کسی طرح کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں لیاری میں ملیر میں نازم آباد میں ان علاقوں میں بھی ذکری مذہب کے ماننے والے لوگ ملتے ہیں ذکری مذہب کوئی تبلیغی مذہب نہیں ہے اس کی اشعاد بلونچوں تک ہی رہی اس لیے وہیں پر یہ محدود رہا ذکری فرقہ اور یہ مہدی فرقہ یہ ذکری مہدی ہی سے نکلا ہے اس پر بھی بات کروں گا ذرا ان کے عقائد کا ایک مختصر حال آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ذکری فرقہ کی بنیاد دسویں صدی ہجری میں بلوچستان کے علاقے تربت میں رکھی گئی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ملہ محمد اٹکی اس نے اس کی بنیاد رکھی یہ نائن ہنڈرڈن سیونٹی 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 میں پیدا ہوا اور ون تھاؤزن ٹوئنٹی نائن ہجری میں وفات پا گیا ملہ محمد اٹکی نے پہلے تو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر نبوت کا دعویٰ کیا آخر میں خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کر دیا ذکری فرقہ کا بانی ملہ محمد اٹکی یہ سید محمد جون پوری کے مریدوں میں سے تھا جو مہدی فرقے کے بانی ہے ان کی وفات کے بعد یہ ذکری فرقہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی سید محمد جون پوری جو ہے یہ جون پور سوبہ یہ عوض میں پیدا ہوئے اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے پیروکاروں کو فرقہ مہدویہ کا نام دیا جاتا ہے اس فرقے کے بہت سے کفریہ عقائد ہیں اور سید محمد جون پوری کو مہدی ماننا ان کے ہاں فرض ہے اور اس کا انکار ان کے ہاں کفر ہے اسی طرح وہ محمد جون پوری کے تمام ساتھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تزدیق محمد جون پوری سے ضروری ہے ان کے ہاں اسی طرح ان کے ہاں سید محمد جون پوری انہوں نے افغانستان میں فراہ کے مقام پر وفات پائی لیکن اس میں اختلاف ہے پھر کہ ذکری فرقے کے نزدیک الگ وفات کی جگہ ہے اور مہدی فرقے کے نزدیک الگ وفات کی جگہ ہے تو ان کے وفات کے بعد ان کے جو مرید ادھر تتر بتر ہو گئے تو پھر انہی میں سے یہ ذکری فرقہ نکلا اور اس کے بھی پیچھے کچھ ریزنز ہیں اور ان دونوں فرقوں کے بابین بعض اقائد میں تو مماثلت ہے اور بعض میں پھر آپس میں فرقاتا ہے اس کی وجہ بھی ہے تو بارال مہدویہ فرقے کے نزدیک سید محمد جون پوری مہدی ہے اور یہ ذکریہ کے نزدیک یہ نبی آخر الزمان مانتے ہیں مہدویہ کے نزدیک سید محمد جون پوری جو ہے وہ فراہ میں ان کی وفات ہوئی اور ذکریہ کے نزدیک وہ تور کے مقام پہ ان کی وفات ہوئی مہدویہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ذکریہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن خاتم الانبیاء نہیں ہیں تو ذکریہ اور مہدویہ میں یہ فرق ہے اچھا مہدویہ کے نزدیک قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعبیر معتبر ہے اور ذکریہ کے نزدیک محمد جون پوری جو ہے نا سید محمد جون پوری ہے کہتے ہیں ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں واسطہ ہے بارال ان کے ہاں ایک الگ اس کے اوپر روایت چلتی ہے مہدویہ کے نزدیک قرآن کریم میں مذکور لفظ محمد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور ذکریہ کے نزدیک اس سے مراد سید محمد جون پوری ہے مہدویہ فرقہ ارکان اسلام جیسے نماز روجہ روزہ حج اور زکاة وغیرہ کی فرضیت کے قائل ہیں مہدویہ اور ذکریہ کے نزدیک یہ تمام منسوخ ہو چکے ہیں نماز روزہ حج زکاة کی سب منسوخ عمل ہیں ذکریہ نے حج کے لیے کوہ مراد یہ بلوچستان میں ایک جگہ ہے کس جگہ کو انہوں نے متعین کیا اور برکہور ایک درخت کو جو تربت سے مغرب کی جانب ہے محبت الالحام قرار دیا یعنی تربت سے جنوب کی جانب ایک میدان ہے اس کو وہ عرفات کا نام کی طرح دیتے ہیں تو بارال اس طرح کی ان کی اور بہت ساری اسطلاحات ہیں ان کے ہاں بہت ساری اس طرح کی رسومات ہیں اچھا مہدویہ ان تمام اسطلاحات سے بے خبر ہیں مہدویہ میں یہ آپ کو معاملے نہیں ملیں گے جو ذکریہ میں ملیں گے اچھا ذکری فرقے کے وجود میں آنے کا سبب بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سید محمد جونپوری کے وفات کے بعد ان کے مریدین تتر بتر ہو گئے بعض نے ہندوستان کا رخ کیا بعض اور دیگر علاقوں میں بکھر گئے انہی مریدوں میں ایک یہ ملہ محمد اٹھکی یہ ایرانی بلوچستان کے علاقے میں یہ ادھر نکل گیا ان علاقوں میں اس وقت ایران میں ایک فرقہ تھا اس کا نام تھا سبا تینیہ یہ فرقہ اسماعیلیہ کی شاخ ہے ان کی عبادی تھی یہ لوگ سید کہلاتے تھے ملہ محمد اٹھکی اس فرقے کے پیشماؤں سے ملا ان سے بات چیت کی مہدویہ اور یہ باطنیہ جو ہے ان کی عقائد کا آپس میں ملاب سے پھر یہ ذکریہ فرقہ نکلا ان کا کلمہ بھی بڑا عجیب ہے امین آپ کو حیرت ہوگی اس پر بھی بات کریں گے تو یہ ذکری فرقہ جو ہے یہ اس سے نکلا تو ملہ اٹھکی نے اس فرقے کے میں اپنے آپ کو مہدی آخر الزمان کا جانشین اس نے کہنا شروع کیا اور اس فرقے کا کلمہ لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ یہ ان کا کلمہ ہے اور اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ان کے ہاں محمد سے مراد محمد جون پوری ہے اچھا قرآن و سنت کے برقلاب اخائد و عمال پر اس فرقے کی بنیاد ہے جنانچہ یہ فرقہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے ان کے مذہب نماز روزہ حج اور زکاة جیسے ارکان بلکل منسوخ ہیں نماز کی جگہ مقصوص اوقات میں یہ اپنا خود ساختہ کوئی ذکر کرتے ہیں اسی وجہ سے ذکری کہلاتے ہیں ان کے ذکری کہلانے کی وجہ یہ ہے اچھا ان کے علاقے میں مسلمانوں کو نمازی کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرتے ہیں اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے مسلمانوں کو نمازی کہتے ہیں اور خود کو ذکری کہتے ہیں اچھا رمضان المبارک کے روزوں کی جگہ یہ ذلحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں حج بیت اللہ کی جگہ عامال کرتے ہیں جس کو یہ پھر حج کہتے ہیں ذکاة کے بدلے اپنے مذہبی پیشواؤں کو آمدنی کا دسمہ حصہ دیتے ہیں ذکریوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا پیشواؤں محمد مہدی نوری تھا عالم بالا واپس چلا گیا وہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری بود عالم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک عجیب ان کے ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج اسی لیے کرایا گیا تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ بے یہ جو ان کا جو ہے نا محمد مہدی کو اللہ کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا دیکھ لیں تو اس طرح کے معاذ اللہ ان کے عجیب کفری عقائد ہیں ذکری مذہب چند مخصوص رسوم اور خرافات کا مجموعہ ہے اور ان کی ایک رسم جو ہے نا وہ چوکان ہے جس میں ہوتا کیا ہے کہ عورت اور مرد اکھٹے ہو کر رقص کرتے ہیں وہ ان کی خاص عبادت کا پھر سجدہ بھی ہوتا ہے اجتماعی سجدہ اور یہ صبح صادق سے ذرا پہلے یہ جمع ہوتے اور بہاواز بلند کوئی چند کلمات کہتے ہیں بڑے خوش الہانی سے اس کے بعد قیام اور رکوع کے بغیر ایک لمبہ سجدہ کرتے ہیں اجتماعی سجدہ اس کے بعد پھر دو انفرادی سجدے الگ الگ سب کرتے ہیں ذکری فرقہ جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت اور ارکان اسلام کے انکار اور بہت سارے کفری عقائد پر بنا ہوا ہے تو قادیانیوں کی طرح اسماعیلیوں کی طرح یہ بھی زندیق و مرتد ہیں انہیں مسلمان سمجھ جانا یا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے ان کا جانتا کلمے کا تعلق ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے مختلف کتابوں میں ان کے مختلف کلمے لکھے ہوئے ہیں ذکری مذہب کے کلمہ توحید میں اچھا خاصا اختلاف اسی طرح رسالت کے عقائد میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ ملہ محمد اٹکی کو کہیں پیغمبر کہیں نور من نور الہی اچھا قرآن میں بھی یہ لوگ کمی بیشی کے قائل ہیں اور یہی حال ان کی عبادات کا بھی ہے اور یہ مذہب ایک طریقے سے علاقائی اور قبائلی مذہب ہے کہ اس کے پیروکار صرف بلوچ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اب ان کے ہاں جو کلمہ آتا ہے مختلف کتابوں میں تو ایک کلمہ تو آتا ہے لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ معاذ اللہ یہ ان کی کتاب ہے حقیقت نور پاک صفر نامہ مہدی یہ ان کے مرید تھے شیخ عزیز الاری وہ اس کے صفحہ نمبر پانچ پر یہ لکھتے ہیں احسن الفتاوہ مفتی رسید احمد یہ اس میں بھی آتا ہے جلد ایک صفحہ ون نائنٹی ٹو پر اسی طرح ایک اور کلمہ ذکر وحدت سے شکر اس کتاب میں آتا ہے پیر بخش کی اس میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ صادق الوعد الامین استغفر اللہ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے ذکر الہی محمد اسحاق درازعی کی اس میں بھی اسی طرح کا ایک کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ نور مہدی رسول اللہ اسی طرح ان کے ہاں ایک اور کلمہ آتا ہے ذکر توہید کتاب میں محمد ایوب شہزادے کی لکھی ہوئی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین نور پاک نور مہدی مراد اللہ اس طرح کے مختلف ان کے ہاں کلمہ آتے ہیں تو کلمہ اسلام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسالت کے بارے میں عقیدہ ذکری مذہب کے بانی ملہ محمد اٹکی کو ذکری لوگ مہدی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں مہدی اٹکی کے بڑے صحابی ہیں ان کے بھی وہ شیخ عزیز جو ان کی کتاب میں نے آپ کو حوالہ دیا نا یہ ان کے ہاں صحابی ہیں ان کے حقیقت نور پاک صفر نامہ مہدی اس میں یہ لکھتے ہیں پیج 47 پر کہ حضرت سید مرسلین نور محمدی کی شان کے بیان میں جو کہ اولین اور آخرین اور برگزیدہ حادی ہے رب العالمین کا نور ہے استغفراللہ جونات درشون حضرت سید مرسلین نور محمد مہدی اول و آخر حادی برگزین نور رب العالمین یہ عبارت آتی ہے اس کا میں نے اردو ترجمہ آپ کو بتا دیا اچھا اسی طرح ذکری مذہب والوں کے ایک قلمی نسخہ ہے سیر جہانی اس میں مہدی محمد اٹکی کے متعلق یوں تحریر کیا گیا ہے کہ اس طرح ذکر کے عجیب سے الفاظ آتے ہیں خاتم ہما نبو و دست اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس طرح ذکری مذہب والوں کے ایک موتمت قلمی نسخہ میں مہدویت کے انکار کے بارے میں یہ سخت الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس طرح کے اس طرح کے ہر کے انکار کھنا اور کافر کھلان کرد بہرحل اسی طرح اور مختلف چیزیں ان کے عقیدے میں عجیب و غریب سے آتے ہیں اب ایک ایک تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا بہت ساری آرٹیکلز بہت ساری کتابوں کے یہاں پہ ہیں میرے پاس اسی طرح ان کے ہاں ایک کتاب ہے سنائے مہد اس میں آتا ہے کہ لوگ لوہ قلم نے لوہ قلم نے روز عزل سے لکھ ڈالا ہے کہ مہدی آخر الزمان پر نبوت ختم ہوئی ہے معاذ اللہ کہ سنائے مہد میں آتا ہے پیج نمبر سیون پہ اس طرح اور الٹے سیدھے ان کے ہاں بہت عجیب و غریب سے قائد آپ کو ملیں گے اسی طرح ان کے ہاں ایک اور کتاب ہے قلمی نسخہ مہتر موسی نامہ اس شیخ محمد قصر قندی اس میں صفحہ ہنڈرڈن ون ہنڈرڈن ٹو پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں کہا ہے کہ جو مہدی کا منکر ہے وہ کافر ہے کہ حق تعالیٰ گفت یہ فارسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ جو مہدی کا منکر ہو وہ کافر ہے اور جو مہدی کو جھٹلائے وہ کافر ہے اور ایسے ہی اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ جو مہدی کے بارے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا استغفراللہ العظیم کئی کتابیں ہیں ان کی میں ایک ایک کتاب میں آپ کو کہاں کہاں تک ان کے بارے میں بتاؤں بہرحال یہ کچھ ذکری حضرات خود کو ذکری مہدوی بھی قرار دیتے ہیں اور وہ قرآن اور نماز اور دیگر ارکان اسلام کا ذکر اپنی کتابوں میں کرتے ہیں مگر حقیقت اس کے خلاف ہے جو ذکری مہدی نماز اور ارکان اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی عملی طور پر نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کی جگہ کوئی ذکر وغیرہ کرتے ہیں ان کے ہاں مقالہ نگار نے تربت میں ذکر مقالہ نگار نے تربت میں ذکر کیا ہے کہ رہنومہ شیخ نوری کے گھر میں اپنے دو ساتھیوں عثمان اور ایک اور کا نام دیا ان کے ساتھ باجماد مغرب کے نماز ادا کی اور شیخ نوری کو نماز میں شریک ہونے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ذکر کر لیا یعنی اب نماز پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں صرف ملہ محمد اٹکی کے بجائے یہ جو مہدویہ فرقہ جو ہے نا جو ذکری مہدویہ فرقہ ہے وہ سید محمد جون کو مہدی مانتے ہیں اور باقی عمال ان کے یوں ہی ذکر میں ہی ہوتے ہیں اسی طرح مہدی جو فرقہ ہے اس کے ماننے والے یہ ذکری مہدی جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی تعداد بنانے کی چکر میں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں انکار نہیں کرتے کہ تم تو ہمارے ساتھ مہدی کی بہت ساری چیزوں سے انکار کرتے ہو ٹکراتے ہو بہرحال ان کلمات کو جو میں نے آپ سے ذکر کیا باتوں کو ان کی مذہب کی بنیاد میں انہوں نے رکھا ہے اور تمام ذکریوں کو یہ کلمات وہ سکھاتے بھی ہیں وہ بولتے بھی ہیں وہ لازمی بھی سے قرار دیتے ہیں ضروری بھی قرار دیتے ہیں اور ان تمام کلمات میں نور پاک نور محمد مہدی ان کے ہاں رسول اللہ درج ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کلمہ الگ ہے ان کی نماز الگ ہے یہ ذکر کو نماز کرتے ہیں حج کے لیے انہوں نے اپنا الگ مقام بنایا ہوئے زکاة کا انہوں نے اپنا الگ طریقہ بنایا ہوئے تو لہٰذا ذکری مذہب اسلام سے الگ مذہب ہے یہ کوئی مسلمان نہیں ہے بے شک کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھر ہیں جیسے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں تو یہ بھی مسلمان نہیں ہیں اس لیے احتیاط کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی پھر وہ مہدی فرقہ جو ہے اس پر پھر بات کریں گے جو جون پوری صاحب کے سیجن کا تعلق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی